اسرائیل پر اس وقت حماس اور حزباللہ دونوں مل کر حملہ کر رہے ہیں وہ بھی خوفناک حملہ لیکن اسرائیل کے پردان منتری صاف کہہ چکے ہیں کہ حماس کے ایک ایک لڑاکے کو چن چن کر مار دیا جائے گا ہر کسی کا خاتمہ ہو جائے گا دوسری طرف عرب لیگ کے 22 مسلم دیشوں نے اب اسرائیل کو خونی دھنکی دینا کچھ اس طرح سے شروع کر دیا ہے 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل حماس نے اسرائیل پر 40 سال کا سب سے بڑا حملہ تو کر دیا لیکن اب جس طرح سے اسرائیل کے سر پر حماس کو مارنے کا خون سوار ہوا ہے اس نے پورے مسلم ورلڈ میں حلکم پچا دیا ہے اسرائیل کے لڑاکو ایمانوں نے غازہ پٹی اور ویس بینک کے علاقوں کو قبرستان بنا ڈالا ہے آنکڑوں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے چھے دنوں میں ہی غازہ پٹی میں تین ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے جس میں دو ہزار سے زیادہ تو حماس کے لڑاکے ہیں جبکہ غازہ پٹی میں چھے ہزار کے قریب لوگ بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں اسرائیل کے بھیانک ہم لوگوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد سے لیبنان، ایران اور سیریا یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں اب خبر آ رہی ہے مسلموں کے بائیس دیشوں نے اسرائیل کی سرکار کو صاف چتابنی دے دی ہے کہ غازہ پٹی اور ویس بینک میں اگر اسرائیل نے توفانی بمباری نہیں روکی تو پھر مسلموں کے بائیس دیش اسرائیل کے خلاف کچھ ایسا کریں گے جس کی تباہی اور بربادی دیکھ کر پوری دنیا کی روح کاف جائے گی نہ تو پھر اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بیٹین اور جرمنی ہم آپ کو بائیس مسلم دیشوں سے اسرائیل کی ہو سکنے والی جنگ کے بارے میں پوری ڈیٹیل آگے بتائیں گے قبر کی بوکنگ کرالو حماس لیکن ادھر اسرائیل کی پردان منتری بینیامن نیتنیاہو نے حماس اور ہزباللہ کے خلاف ایسی خونی تیاری کر لی ہے جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہے نیتنیاہو نے ٹی وی پر آ کر جو بیان دیا ہے اس نے حماس اور ہزباللہ کے ہوش اڑا دیئے ہیں پردان منتری بینیامن نیتنیاہو نے حماس کو مردہ بنانے والا چیلنج دے دیا ہے نیتنیاہو نے حماس سے کہا ہے کہ ہم حماس کو غازہ سے نہیں دھرتی سے ہی مٹا دیں گے نیتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ حماس کے سارے آتنکی اسرائیل کی نظر میں مردہ ہو چکے ہیں یعنی حماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکے اسرائیل نے مرے ہوئے مان لیے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں حماس کے سب ہی لڑاکوں کو اسرائیل کی سینہ مار ڈالے گی اس لیے نیتنیاہو حماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکوں کو مردہ کہہ رہے ہیں گلوبل فائر پاور کی ریپورٹ کے مطابق لیبنان، حماس اور ہزباللہ کے پاس دو لاکھ پچپن ہزار چھ سو پینسٹھ لڑاکیں ہیں جنہیں نیتنیاہو مردہ بتا رہے ہیں یعنی اسرائیل سبھی دو لاکھ پچپن ہزار چار سو پینسٹھ لیبنان، حماس اور ہزباللہ کے لڑاکوں کو مار ڈالے گا اسرائیل نے ایک طرح سے حماس سے کہہ دیا ہے کہ اس دھرتی پر حماس کے لڑاکیں کہیں بھی بھاگ جائیں یا چھپ جائیں اسرائیل انہیں مار کر ہی دم لے گا اور حماس کے لڑاکیں اور کمانڈر اپنی قبر مرنے سے پہلے ہی بھک کر آ لیں موسیقی چھے دنوں سے ہماس کے علاقوں نے لگ بک آٹھ ہزار سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے علاقوں پر دا گئے ہیں جبکہ تین ہزار سے زیادہ ہماس کے چرمپنکیوں نے اسرائیل کے شہروں میں خونی غدر مچایا ہے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہماس نے ایران، سیریا اور لبنان کے اشاروں پر کیسے ہزباللہ آتنکیوں کی مدد سے دکشنی، اتری اور مدھے اسرائیل میں ہماس نے موت کا تانڈب مچایا ہے کیسے گھروں میں دوس کر گاڑیوں میں ویٹھے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر ہماس کے رڑاکوں نے گولیوں سے بھونڈ ڈالا ہے دعوے کے مطابق ہماس نے اسرائیل کی 20 لوکیشن پر بھیانہ خون خرابہ کیا ہے اسرائیل کی 20 لوکیشن پر قریب ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی حتیہ ہماس نے کی ہے جن جگہوں پر ہماس نے سب سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنایا ان میں کبوچ، بیری، ازدروٹ، کفار، اججہ، نیر، اوج اور نووہ فیسٹیول شامل ہے ان جگہوں پر ہماس کے شروعاتی حملوں میں ہی 600 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی نیو یورک ٹائمز کے مطابق اکیلے کبوچ میں حملے سے پہلے قریب 300-400 لوگ تھے حملے کے بعد یہاں مشکل سے 200 لوگ بچے ہیں دعوے کیا جا رہا ہے کہ کبوچ میں رہنے والے 50 فیصدی اسرائیلی ناغرے حماس کے حملے کے بعد سے لاپتا ہیں یا مارے گئے ہیں حالکہ اسرائیلی سینہ یعنی آئی ڈی ایف نے حماس کے حملے کے بعد سے غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں خونی بدلے لینا شروع کر دی ہیں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک سے حماس اور فلسطین کے ناغریکوں کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس نے دنیا کے ہوش اڑا دی ہیں اسرائیل سے 62 کلومیٹر دور غازہ پٹی میں کئی علاقے قبرستان بن چکے ہیں وہیں اسرائیل سے 166.3 کلومیٹر دور ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ہوای حملوں نے ہاہاکار مچا دیا ہے دور "...Die حمالوں نے زroy Ban General estرائیلی یکی علاقے سامنے کا rops کرتان بھی خماس histوات بھی حساس حساس آ دی 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل اسرائیل کے پردھان منتر بینجامین نیتن یاہو نے ورشت وپکشی نیتا بینی گینڈز کے ساتھ مل کر ایک وار کیبینٹ بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے اسرائیل کے یود کو حماس کے خلاف اور دھار دینا اسرائیل کے اس یود سرکار میں کل پانچ لوگ شامل ہیں اور اس کا مقصد ہے حماس کے علاوہ حضباللہ کے خلاف بھی یود کو لڑنا اور جیتنا لیکن ادھر مصر میں 22 مسلم دیشوں نے اسرائیل کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے عرب دیشوں کے بیچ لگاتار بیٹھوں کا دور جاری ہے 22 دیشوں کے سنگٹن عرب لیگ نے مصر کے کائروں میں ایک آپات کالین منتری ستریہ بیٹھک کی جس میں کہا گیا کہ غازہ پٹی میں اسرائیل نے جس طرح سے سپلائی چین کو بند کر دیا ہے اسے غازہ فلسطین اور حماس کے گھائل لوگوں کو آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا 22 مسلم دیشوں نے تیہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے حملے نہیں روکتا ہے تو پھر 22 دیشوں کے سنگٹن سے بنی عرب لیگ بہت بڑا فیصلہ لے گی اس وقت اسرائیل تین مورچوں پر ایک ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کو دکشنی اتری سیماؤں اور سمندر سے سٹے علاقوں سے بھیانک حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دکشن میں غازہ پٹی سے حماس لگاتار حملہ کر رہا ہے جبکہ حماس کے سمرتن میں لیبنان کا حزباللہ بھی اتری سیماؤں سے مسائلیں اور راکٹ داگ رہا ہے اس کے علاوہ سمندر سے سٹے علاقوں سے اسرائیلی شہروں میں اٹیک کیا جا رہا ہے کل ملا کر اب اسرائیل کے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ حماس اور حزباللہ کے ساتھ ساتھ خود کو 22 مسلم دیشوں سے جنگ کے لیے خود کو تیار کر لے کیونکہ اگلے تین دن میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں بھیانک خون خرابہ ہونے جا رہا ہے